عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم پچھلی دو ویڈیو سے ہم اپنے درسی کتاب کی نظم الحمدللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور سبننے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم اس نظم کو مکمل کر لیں گے تاہیے دیکھتے ہیں کہ اس نظم کے جو آخری اشار ہے وہ کیا ہے پہلا جو شیر ہے وہ ہے بی مطلب سے جاہ مطلب مقام اللذی مطلب جو کہ جاہ مطلب آیا لی مطلب لیے الناس مطلب لوگوں کے رحمتن رحمت نبی مطلب نبی کریم مطلب شریف صادق مطلب سچا قول مطلب بات اور طاہر مطلب پاک ہم پہلے پہلے مصرے کا دیکھ لیں گے کہ وہ جو اس مقام سے آئے لوگوں کے لیے رحمت بن کر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جب احسان گناہ جا رہے ہیں تو اس احسان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے مقام سے لوگوں کے لیے رحمت بن کر ایک ایسے شخص آئے ہیں جو کون ہے ایسے نبی جو شریف ہے بات کے سچے اور پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوگوں کے لیے رحمت بن کر ایک ایسے نبی آئے جو شریف بھی ہے بات کے سچے بھی ہے اور پاک بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں تو ان احسانات میں سے یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی دین کی سمجھانے کے لیے دین کی سمجھ ہم کو دینے کے لیے اپنے پاس سے ایک نبی کو ہمارے لیے بھیجا جو شریف ہے بات کا سچا ہے اور پاک ہے جن میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں اس کی تعلیمات ہمارے پاس میں اب بھی موجود ہے اس میں آئے ہوئے قوائد کو دیکھتے ہیں کہ لی حرف جر ہے اس لیے ان ناسی مجرور ہے یا حالت جر میں آنے کے وجہ سے اس کے آخری حرف پر ہمیں زیر دکھائے دے رہا ہے نبی موصوف ہے کریم اس کی صفت ہے پہلی صفت صادق الوازی دوسری صفت اور تاہیر تیسری صفت اور یہ تمام صفت موصوف کے ساتھ مل کر فائل بن رہی ہے جاہا لفظ کی ہے جاہا فیل کی اس لیے نبی ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے اور حالت رفع میں ہونے کے لیے سے اس کے آخری حرف پر ہمیں پیش دکھائی دے رہا ہے تو نبی ان کریم ان صادق الوازی تاہیر یہ فائل ہے جاہا فیل کا ترجمہ ہم اس کا پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں آخری جو شیر ہے وہ ہے علیہی صلاة اللہ ثم سلامہ و انصارہ والعالی مازار زائر علیہی مطلب علیہی مطلب پر اور ہی مطلب ان کے سلاة مطلب درود اللہ مطلب اللہ ثمہ مطلب فر سلام مطلب سلامتی اور ہو مطلب اس کی اس کا ترجمہ ہوں گا ان پر اللہ کا درود و رحمت اور اس کی سلامتی ہو یعنی اللہ کے جو نبی ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو علیہ حرف جر ہے اور ہی ایک ضمیر متصل ہے جو حالت جر میں آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک حرف جر علیہ کے بعد میں ہے سلاة مضاف اللہ ہی مضاف علیہ اب اگلا جو مصرہ ہے وہ ہے وہ انساری ہی والعالی ما زارہ زائر ہو اور وا مطلب اور انساری مطلب انسار مددگار ہی مطلب اس کے وا مطلب اور الاری مطلب آل وہ اولاد ما مطلب جب تک زارہ مطلب زیارت کرے زائر مطلب زیارت کرنے والے وا یہاں پہ دیکھئے کہ ایک حرف عطف ہے اور اس کے بعد یہ جو دو لفظ آرہے انساری ہی والعالی یہ دونوں مطلب ہے ہی کے یہاں پہ جو ضمیر ہے ہی اس کے یہ مطلب ہے تو گویا ہم اس کے ترقیب اس طرح کریں گے کہ اللہ حرف جر ہی مطلب علی وا حرف عطف انساری مضاف ہی مضاف علی دونوں مل کر مطلب ہے اول یعنی پہلا مطلب وا حرف عطف اور العالی دوسرا مطلب یہ مطلب ہے اول اور مطلب ہے ثانی دونوں مل کر بن جائیں گے حرف جر کے مجرور تو گویا کہ انساری والعالی یہ دونوں کا تعلق یہاں سے ہے ترجمہ اس کا ہم دیکھیں گے اور ان کے انسار مددگاروں پر اور عال و اولاد پر جب تک زیارت کرنے والے زیارت کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے مددگاروں پر ان کے انساریوں پر ان کی آل و اولاد پر جب تک زیارت کرنے والے زیارت کرے یعنی یہ ایک طرح کے کہنے کا انداز ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک زیارت کرنے والے زیارت کریں گے تب تک ان پر اللہ کے درود و سلام ہو اور زیارت کرنے والے زیارت قیامت تک کرتے رہیں گے لہٰذا اس طرح سے جو بات جو ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ان پر اللہ کے درود و سلام ہو ہم جس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جب تک سورت چاند رہیں گا تو اگر سورت چاند ختم ہو گئے تو اس کا مطلب دنیا بھی نیرین مارکی تو یعنی جب تک سورت چاند رہیں گے تو ایک طرح دنیا باقی ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک لوگ زیارت کریں گے لہذا تا قیامت اللہ کے نبی پر ان کے انساریوں پر ان کے اولو اولاد پر اللہ کی رحمتیں اس کے سلام اور اس کے درود ہو تو ہم نے آج کے اس ویڈیو میں اپنے درسی کتاب کی جو پہلی نظم ہے اس کو مکمل کر لیا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا جتنے الفاظ کے معنی آپ کو نہیں معلوم دیں ان کے معنی اپنے نوٹ کر لی ہوں گے اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم